اسلام علیکم ٹو کلاس آج ہم اپنا نیا یونٹ سٹارٹ کر رہے ہیں ہوبیز یعنی کی عادات سعیے ہر انسان کی عادت مختلف ہوتی ہے اور کچھ ایسے عادات ہوتے ہیں جن کو وہ خوشی خوشی جو ہے وہ کام کرتا ہے اسے ہم ہوبیز کہتے ہیں The activities done in our spare time which give us entertainment and happiness are called ہوبیز ہم اپنے فارغ وقت میں اپنی خوشی کے لیے اور اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے جو کام کرتے ہیں اسے ہوبیز کہتے ہیں Let's look at these busy children. They have different ہوبیز. They do different things اب ہم ان بچوں کو دیکھیں گے کہ یہ بیزی ہے اور ان کے مختلف ہوبیز ہیں اور مختلف چیزیں یعنی مختلف کام یہ کرتے ہیں. پہلے پکچر کو دیکھیں. علی. علی کیا کام کرتا ہے? I like to play football. It keeps me healthy everyday. مجھے فوٹبال کھیلنا بہت پسند ہے کیونکہ یہ مجھے سہتمند رکھتا ہے. ہر روز I go to the playground near my house and play with my friends. میرے گھر کے نزدیک جو playground ہے میں وہاں جاتا ہوں کھیلنے کے لیے. سعیے میری دوستوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے میں وہاں جاتا ہوں I can run very fast while playing football یعنی کی فوٹبال کھیلتا وقت میں بہت تیز دوڑ سکتا ہوں fast کا مطلب ہے تیز run کا مطلب ہے دوڑنا healthy کا مطلب ہے سیعتمند یعنی کی علی جو ہے خوشی سے یہ گیم کھیل رہا ہے تو فوٹبال کھیلنا کیا ہے اس کی hobby ہو گئی اب دوسرے کو دیکھیں picture کو دیکھیں آمیر I collect stamps I collect stamps of different cities and countries یہ مختلف شہروں اور ملکوں کے stamp کو جمع کرتا ہے ایک ڈائری میں ایک copy رکھی ہوئی اس نے اپنے پاس اب مختلف شہروں اور countryوں کے stamp کو جمع کرنا اس کو پسند ہے تو یہ کیا بولتا ہے I paste them in a big stamp book اس نے ایک بڑی سی book اٹھائی ہوئے stamp کی جس میں یہ ہر ایک stamp کو جو یہاں پر چپکاتا ہے سہیے paste کرتا ہے I can identify the stamps of the different countries easily یعنی کی اب اس کے وجہ سے اسے ہر شہر اور ملک کے stamp کے بارے میں پتا ہے اور اسے جلدی سے پہچان سکتا ہے اب تسرا بچہ ہے علیم علیم کیا کرتا ہے I love to make things out of scrap I find old things and papers around the house یعنی اسے پرانی چیزوں سے نئے چیزیں بنانا یا پھر گتوں سے کوئی چیز بنانا پیپر سے کوئی چیز بنانا اسے پسند ہے سہیے تو یہ کیا بولتا ہے میں اپنے گھر میں پرانی چیزوں کو ڈونڈتا ہوں اور پرانے پیپروں کو ڈونڈتا ہوں پینسل ہولڈر کیا ہے یہ والا کسی بھی گتے سے کسی بھی پیپر سے کوئی ایسا باکس بنانا جس میں آپ پینسل چیزیں رکھیں اسے پینسل ہولڈر کہتے ہیں پیپر بوٹ اور پیپر فلاورز یعنی کہ علیم کہتا ہے کہ میں اپنے گھر میں پرانی چیزوں کو اور پیپرز کو ڈونڈ کے ان سے چارٹ پینسل ہولڈر پیپر بوٹ یا فلاور چیزیں بنانا مجھے پسند ہے اور یہ اس کی ہوبی ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں پیپر سے اس نے فلاورز بھی بنائے ہیں بوٹ کشتے بھی بنائی ہیں اور پینسل ہولڈر بھی بنایا ہے اب تھرڈ والے کو دیکھیں زوہا زوہا کیا کہہ رہی ہے یعنی اس کی کیا بولے کہ مجھے پودے اگانا پسند ہے میرا ایک چھوٹا سا باغچہ ہے میں اس میں بیج کو بوتی ہوں اور انہیں پانی دیتی ہوں یعنی جب میں انہیں پانی چیزیں دیتی ہوں تو بہار کے موسم میں اس میں سے خوبصورت فلاور نکلنا شروع ہو جاتے ہیں یعنی کی پلانٹیشن کرنا اس کی فیوریٹ ہوبی ہے اس کے بعد دیکھیں ہفزہ ہفزہ کیا کہہ رہی ہے آئی لف پینٹنگ بنا سکتی ہوں اور پھر اس کو کلر کرتی ہوں اور کلر کرنا چیزیں سکیچ کرنا پینٹنگ کرنا ہفزہ کی فیوریٹ ہوبی ہے اس کے بعد ہے کاشف کاشف کیا کہہ ہاں کاشف کشف کشف کیا کہہ رہی ہے آئی لائک ٹو ریڈ نیوز پیپرز اینڈ چیلڈرنز میگزینز اور اس کو اخبار پڑنا اور بچوں کی جو میگزینز ہے وہ پڑنا اس کو بہت پسند ہے آئی گیدر انفارمیشن اباؤ ڈیلی ایونٹس ان ٹاک اباؤ ڈیم وید می پیرنٹس یعنی کہ ان اخبار چیزوں سے وہ مختلف انفارمیشن معلومات حاصل کرتی ہے اور پھر ان کے بارے میں اپنے والدین کے ساتھ ہر روز ڈسکس کرتی ہے باتیں کرتی ہے تو اسے کہتے ہیں ہابیز ٹھیک ہے کوئی اپنے فارغ وقت میں جو کام آپ اپنی خوشی کے لئے کرتے ہیں وہ آپ کی ہابی ہے سہیے اور انشاءاللہ کھل میں آپ سے پوچھوں گی آپ مجھے ایک پیپر پر رائٹ کر کے بتائیے کہ آپ کی فیوریٹ ہابی کیا ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ